سخنہائے گفتنی اس کتاب کا انتصاب جناب مجید امجد کے نام ان کی زندگی میں ہی کیا گیا تھا بڑی عارضو تھی کہ وہ اسے اپنی آنکھ سے دیکھتے لیکن بساوقات غیور لوگوں کی تکتیریں بھی غیور ثابت ہوتی ہیں چنانچہ اس سے قبل کہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ وظیفے کی پہلی قسط انہیں وصول ہوتی یا ایک عقیدت مند کی طرف سے معنون کی گئی کتاب ان کی نظر سے گزرتی وہ اسی بے آہت خاموشی کے ساتھ رخصت ہو گئے جس بے آہت خاموشی کے ساتھ انہوں نے زندگی بزر کی تھی عجیب علمناک اتفاق ہے کہ جس روز اس انتصاب کی کتابت ہو رہی تھی یعنی گیارہ مئی انیس سو چہتر این اسی روز مجید امجد نے ان تمام یاتوں سے غفلت اختیار کر لی جو دوسروں کے دلوں میں ان کے دل کے لیے زندہ و موجود تھی امید ہے کہ یہ یادیں آئندہ بھی زندہ و موجود رہیں گی رہی یہ کتاب سو اس کی اشاعت کا مجھے ایک شوق فضول تھا تو سہی مگر جرت رندانہ کی حد تک کبھی نہ تھا اور اگر مکرمی چودری عبد المجید صاحب اور محبی فاروق اختر نجیب صاحب کی طویل مسلسل پرخلوس اور پر اسرار تحریک نہ ہوتی تو شاید یہ سامان بعد مرنے کے ہی میرے گھر سے نکل سکتا لہذا اگر اس مجموعے کے اشاعت میں خوبی کا پہلو نکلتا ہے تو اس پر تہنیت کے مستحق یہی دونوں حضرات ہیں ان کے علاوہ محمد یاسین، جمیل اختر، خالد محمود تبسم، عبد الرعوف، انور صدید، سجاد نقوی، جمیل یوسف، خالد اقبال یاسر، حسین، احمد پراچہ، شاہد حسن، ارشد جعوید اور سید وزیر حسین شیرازی صاحبان کا شکریہ بھی لازم ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے اس مجموعے کی ترتیب و اشاعت میں میرے معامن ہوئے میں پروفیسر غلام جلانی اسغر صاحب کا بھی ممنون ہوں جو میرے دوست ہونے کے علاوہ میرے افسر بھی ہیں اور جنہوں نے افسری کے الرغم مجھے چپ کی گھبا میں بخود خزیدہ اور مست رہنے کے مواقع فراخ دلی سے بہم پہنچائی آخر میں جناب ڈاکٹر وزیر آغا صاحب اور جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کی سپاس گزاری بھی مجھ پر آئد ہوتی ہے جنہوں نے میری اس ناچیز کوشش پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار فرمایا خرشید رزوی سرگو دھا سولہ مئی انیس سو چوہتر مکرر شاخ تنہا کا نقش اول پڑھنے والوں کی محبت کے سبب بہت جل ختم ہو گیا اسباب ظاہری پر نظر کرتے ہوئے نقش سانی کے امکانات بہت کم تھے انیس سو چوہتر میں اس کتاب کا اولین مسودہ عزیزم عبد الرعوف کی مسائی سے مرتب ہوا تھا انہیں کی محبت اس بار تقرار تمنا کا باعث بنی چنانچہ یہ بھولی بھسری نواہ آپ اپنے بازگشت بن کر ایک بار پھر آپ کی سماعت پر دستک دے رہی ہے امید ہے کہ التفات دل دوستان سے محروم نہ رہے گی محترم توصیف تبسم صاحب نے مفید مشوروں سے نوازا برادرم خالد یوسفی صاحب نے قلم و مو قلم سے تعاون فرمایا میں ان کا سپاس گزار ہوں خرشید رزوی مزید شاخ تنہا کی تیسری اشاعت بھی اب ایک عرصے سے دستیاب نہیں اہل زوق کی طلب نے تحریک مہیہ کی اور برادرم صفدر حسین کی محبت نے چوتھی بار اس کا نقش و بھارا میں تہہ دل سے ان کا سپاس گزار ہوں گزشتہ اشاعتوں میں برادرم عزیز عبد الرعوف کی مسائی نمائی رہیں افسوس کہ اس اشاعت کے وقت وہ دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آمین خرشید رزوی